اور یہاں پر آپ کو خبر دیں لاہور سے جس کے علاقے دیفنس فیس سکس میں کہ پلاسے میں آگ بڑا گٹھی سات افراد جلس گئے آگ شورٹ سرکٹ کے باعث لگی جانتے ہیں آبی چودری سے آبی چودری بتائی گا کیا آگ پر کابو پا لیا گیا جی اب سے کچھ طرح قبل یہ دیفنس کا علاقہ ہے فیس سکس جہاں پر ریل سٹیٹ کے دفتر میں لگنے والی آگ نے پورے پلاسے کو اپنی لیبیٹ میں لے لی جس کے باعث دفاتر میں کام کرنے والے افراد جو تھے وہ اندر محسور ہو کر رہے گے ریسکیو گئی تیمہ جو کہ اطلاع ملنے کے بعد موقع پر پہنچی ہو رہے ہیں جلس نے کے باعث جو سات افراد زخمی ہوئے جن کو طبیعی امداد کے لیے نیشنل ایسٹال ڈیفنس منتقل کر دیا گیا ہے ریسکیو ذراعی کے مطابق بتایا جا رہا ہے کہ جلسنے والوں میں زبیر، خیرہ، ایسن، اتشام، خلیل، مبشر اور عامر شامل ہیں البتہ واقعے ہیں جو کہ اب ریسکیو اکام نے کہنا ہے کہ آگ پر مکمل طور پر قابو پا لیا گیا ہے لیکن آتی شدگی کے واقعے میں لاکھوں مالک کے یقین کی سمانہ وہ بھی جل کر آکھ ہو گیا ہے عابر جی بتائے گا اسپتال ذراعی کا کیا کہنا ہے جلسنے والے افراد کی حالت کیسی ہے جلسنے والے یہ ساتوں افراد جن میں ایک خاتون اور دیگر جو ہیں وہ مرد شامل ہیں اسپتال ذراعے کے کہنا ہے کہ تمام افراد جو ہیں ان کے جسم کے اسے پچاس فیصد سے زائد جلسیں ہیں البتہ اس وقت ان کو طبیعی امداد فراہم کی جا رہی ہے اور اس کی اکام کا یہ کہنا ہے کہ تمام جو زخمی تھے ان کو حسطال منتقل کر دیا گیا ہے اس وقت سے جو بلازہ ہے اس کو کلیر قرار دے دیا گیا ہے اور آدھی صدقی کا واقعہ جو ہے وہ شارف شکر کے باعث پیش آیا ہے صحیح آبی جوزوی آپ کا شکریہ